نمازکار اداف ساسیہ کال ویلکم ہے آپ سبھی لوگوں کا ہیلو ایوریون کیسے ہو آپ سبھی فری آن لائن کلاسز بائی گوریا کیسی کے چینل میں آپ کا تہین دل سے ویلکم ہے سواگت ہے تو کیسے ہو آپ سبھی آئی ہوپ آپ لوگ گھر پہ ہوں گے اور بہت اچھے ہوں گے اور بات پڑھنے پڑھانے کی تو ہم کیا پڑھ رہے تھے تو کمپیوٹر ہماری کلاس چلی تھی جس میں ہماری جو ہم پڑھ رہے تھے وہ جنریشن چلی رہا تھا جنریشن میں پڑھ رہے تھے جو کی پوری طریقے سے ٹوٹلی ختم نہیں ہوا تھا کچھ چیزیں رہے گئی تھی تو آج ہم پوری طریقے سے فورت جنریشن کے بارے میں پڑھنے کر لیں گے اتنی چیزیں تو کلیر ہو گئی جو فرسٹ جنریشن آپ کا تھا اس میں ویکیوم ٹیوب کا use کیا گیا تھا سیکنڈ جنریشن میں آپ کا ٹانجیشٹر آ گیا تھا بات کی جائے تھرڈ جنریشن کی تو تھرڈ جنریشن میں آپ کا چاہتا ہے ہاں آئی سی آ گیا تھا انٹیگیٹر سرکیٹ فورت جنریشن کی بات کی جائے تو فورت جنریشن میں آپ کا آ گیا ہے مائکرو پرسیسر ٹھیک ہے کمپیوٹر آپ کا کلاس چل رہا تھا کمپیوٹر میں ہم جو پڑھ رہتے ہیں وہ آپ کا پھورت جنریشن ہے ٹھیک ہے اسی کے بارے بات چیت ہو رہی تھی پوری طریقے سے بات ختم ہو نہیں پائی تھی بات کی جائے پھورت جنریشن میں تو پھورت جنریشن میں آپ کا آ گیا تھا مائکرو پروسیسر مائکرو پروسیسر کہنے کا مطلب یہ ہے پوری طریقے سے آپ کہہ سکتے ہو سی پیو ٹھیک ہے سی پیو یعنی کہ فورت جنریشن جب آیا تھا تو ہمارے انڈیا میں نہیں ہمارے پورے ورڈ میں دھمال مچ گیا تھا یہ میں نے آپ کو کئی بار بتا رکھا ہے اور اس میں کیا ہونے لگا تھا تو ملٹی میڈیا ہم یوز کر سکتے تھے ملٹی میڈیا ہوتا کس سے کہتے ہیں ملٹی میڈیا مطلب ایک ساتھ کئی کام کو کرنا ٹھیک ہے ملٹی میڈیا ایک طرح کیسے ایک ساتھ کئی کام کو کرنا جیسے آپ آج بھی کر سکتے ہو اور جب آپ کا جنریشن اسٹارٹ ہوا تھا تب پر بھی آپ کا چل دیا تھا جیسے آپ کیا کرتے ہو آپ کا کمپیوٹر اسٹارٹ کرتے ہو رائیس کمپیوٹر میں آپ کیا کیا کر سکتے ہو ایک طرف آپ میوزک لگا دیتے ہو میوزک پہ گانے چلتے رہتے ہیں ساتھ میں آپ ایمیس ورٹ پہ کام کرتے ہو بیس میں آپ فیس بک بھی کھول رکھا ہے آپ کو جو بھی ٹائپ کرے اس میں کیلکولیٹر کی بھی جو آپ پڑھے تو کیلکولیٹر بھی کھول رکھا ہے جی میل بھی کھول رکھا ہے وارٹسپ بھی کھول رکھا ہے گانے بھی چلا رکھیں ویڈیو بھی چلا رکھا ہے ٹھیک ہے ایک ساتھ کئی چیزوں پہ کام کرنا ٹھیک ہے تو یہ ملٹی بیڈیا جو کام ہوتا ہے وہ آپ کا فورس جنریشن میں سٹارٹ ہو گیا تھا جو آج بھی چل رہا ہے ہمارے کمپیوٹر میں اتنی سائی چیزیں ہیں بات کی جائے آپ کی مائکرو پروسیسر کی ٹھیک ہے تو مائکرو پروسیسر کو جو بنانے والے تھے ان کا نام تھا فیڈ ریکو فیڈ ریکو ان کا پرنام کیا تھا فیڈ ریکو فیڈ ریکو فورگین ٹھیک ہے فیڈ ریکو فورگین جو تھے یہی بنانے تھے کس نے مائکرو پروسیسر کو ٹھیک ہے مائکرو پروسیسر کو انہوں نے بنایا تھا فیڈ ریکو فورگین نے اور انہوں نے جو پہلا مائکرو پروسیسر بنایا تھا وہ بنایا تھا آپ کے انٹیل کمپنی کا انٹیل کمپنی کا 4400 یعنی 40000 نام کا مائکرو پروسیسر آیا انٹیل کی کمپنی یہاں پہ نہیں ہے انٹیل کی جو ہوتی ہے وہ آئی سی آتی ہے آئی سی کا مطلب ہوا آپ کا اس میں جو آئی سی یوج ہوا ہے مائکرو پروسیسر کی روپ میں یوج ہوا ہے جو آپ کے سی پیو کی روپ میں جانا جاتا ہے ٹھیک ہے پور تھاؤ جن پھوڑ کے روپ میں آیا تھا اور انٹیل کی جو کمپنی ہوتی ہے وہ یو یسے کے کلیفورنیا میں ایتی جیے سمجھ میں آگئی ہوگی ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں آگے ہوتا ہے اس کی سائز کیسی تھی تو تھرڈ جنرریشن کے ایک آرڈنگ ٹھیک ہے تھرڈ جنرریشن میں بھی سائز چھوٹا ہو گیا تھا لیکن پھوڑ جنرریشن میں کیا ہو گیا تھا بلکل اسمول سائز ہو گیا تھا اسمول سائز مطلب چھوٹا سائز ٹھیک ہے ہمارا کمپیوٹر جیسے ہیں اسی طریقے سے ہیں اس کے پہلے جو آپ کا فرشڈ جنرریشن میں ایک کمرے کے بڑا بر تھا سیکنڈ جنرریشن میں تھوڑا کم ہوا تھرڈ جنرریشن میں اور بھی کم ہوا ایک خرکی کے بڑا بر لیکن پھوڑ جنرریشن میں آپ کے پی سی کے بڑا بر یہ ہونے لگا تھا ٹھیک ہے کیا بات کررہے ہیں ہم کمپیوٹر کی سائز کی پھوڑ جنرریشن کی ھیک ہے اب بات آتی ciudع Истوئیٹ سے کتنی تھی تو میں آپ کو بتا دوں اس کی جو سپیڈ تھی مور سپیڈ مور سپیڈ مطلب بہت تیجی کے ساتھ کام کرنے والا فورت جنریشن کے جو کمپیوٹر تھے وہ بہت فاشت کام کرتے تھے یعنی یہاں سے آپ نے انپوٹ دیا نہیں کہ وہاں آپ کو آؤٹپوٹ ملا نہیں ٹھیک ہے فورت جنریشن کے جو کمپیوٹر تھے اس میں کیا یوز ہونے لگے تھے ہارڈ ڈسک ہارڈ ڈسک فورت جنریشن نہیں آگیا تھا ہارڈ ڈسک مطلب دیتا جہاں اشٹور ہوتا ہے جو کمپیوٹر کا ہارڈ ڈسک ہوتا ہے وہی آپ کا کمپیوٹر کا ہارڈ ڈسک ہوتا ہے سب کچھ کرپٹ ہو گیا اگر ہارڈ ڈسک کرپٹ ہو گیا تو سمجھو معاملہ خراب ہے آگے بڑھتے ہیں اچھے اس کی اسٹوریج چھمتا کیسی تھی اس کی اسٹوریج جو چھمتا تھی مور اسٹوریج ٹھیک ہے ادھیک سے ادھیک ڈیٹا ہم کیا کر سکتے تھے اسٹور کر سکتے تھے فورت جنریشن میں فورت جنریشن میں آپ کا جو ہارڈ ڈسک آتا تھا وہ جی بی میں ہی آتا تھا ٹھیک ہے لیکن بات کی جائے پھر جنریشن میں تو پھر جنریشن میں آپ کا جو ہارڈ ڈسک آتا ہے یا اس سے میں جو ہارڈ ڈسک آتا ہے وہ جی بی میں نہیں ٹی بی میں ہوتا ہے ٹھیک ہے بات کی جائے جی بی کی تو آپ کو پتہ بھی ہوگا آپ جانتے بھی ہوں گے 1 GB میں آپ کا 1024 1024 MB ہوتا ہے لیکن بات کی جائے TB کی TB کی تو 1024 GB ہوتا ہے 1024 GB بہت ہوتا ہے یہ پانچویں جنریشن میں آیا تھا یہ پھر جنریشن میں آیا تھا پھورت جنریشن کا یہ تھا GB آپ کا پھورت جنریشن کا تھا ٹھیک ہے تو یہ رہا کمپیوٹر کی جنریشن کی بارے میں ٹھیک ہے اور بھی چیزیں ہیں تو اور بھی چیزیں ہم کلیر کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو آئی ہوپ دھیر دھیرے کر کے اتنی چیزیں آپ کو کلیر ہو گئی ہوگی ہے نا آگے بڑھتے ہیں یعنی جو ایک طریقے سے کہہ سکتے ہو جو دیولپمنٹ ہوا ہے کمپیوٹر کا وہ آپ کا پھورت جنریشن ہے ٹھیک ہے اب بات آتا ہے جو پھورت جنریشن یہ کمپیوٹر ہے ان کے یوج کہاں کہاں ہونے لگے تھے کہاں کہاں ہم اس کا استعمال کرنے لگے تھے یہ کیوشن اکسپ پوچھا جاتا ہے پھورت جنریشن کا یوج جو ہم کر رہے تھے وہ کہاں کہاں ہونے لگا تھا کس کی جگہ ہم اسے یوج کر سکتے تھے تو آئیے اس کے بارے میں جانتے ہیں اب آتا ہے پھورت جنریشن کا یوج ٹھیک ہے کہاں کہاں اس کا استعمال ہونے لگا تھا کس کی بات کر رہے ہیں ہم تو ہم بات کر رہے ہیں 4th generation کا اس کا جو استعمال ہونے لگاتا وہ electronic fund transfer ٹھیک ہے یعنی بجلی سے چلنے والا جو ہوتا ہے سب کچھ تو بجلی سے ہی چلتا ہے ہے نا electronic fund transfer ٹھیک ہے کسی پرکار کا transfer کسی بھی پرکار کا fund ہے جو کس سے چلتا ہے جتنے بھی fund ہوتے ہیں بجلی سے ہی چلتے ہیں کمپیوٹر پر جتنے بھی fund transfer ہوتے تھے وہ آپ کے 4th generation میں ہی آنے لگے تھے کلیر ہے تو fund transfer مطلب fund کا lane then آنا جانا ٹھیک ہے اور کیا تھا تو time sharing operating system ٹھیک ہے time sharing operating system time sharing مطلب اس میں آپ 4th generation کے کمپیوٹر میں آپ time share کر سکتے ہو اتنا اس میں در capability تھی time time sharing operating system time sharing operating system کا مطلب یہ ہے کہ آپ time کو share کر سکتے ہیں جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہو آپ نے decide کیا کہ دو گھنٹا گانا سننا ہے دو گھنٹا پڑنا ہے دو گھنٹا ہمیں game کھلنا ہے ایک گھنٹا ہمیں music چاہیے ٹھیک ہے ایک گھنٹا ہمیں work کرنا ہے تو اس طریقے سے time کو share کر کے اس operating system پہ آپ کام کر سکتے ہو ٹھیک ہے اور کیا ہے اس کمپیوٹر کی خاصیت اور کیا ہے 4th generation میں تو یہ جو کمپیوٹر تھا آپ کا port table ہے port table مطلب PC ہے ہمارا ہمارا من کرتا ہے ہم کس بھی کورنے میں set کر دیتے ہیں من کیا دوسرے کمرے بھی set کر سکتے ہیں تو یہ اتنا بھاری نہیں ہوتا ہے کہ آپ اسے اٹھا نہیں سکتے ہو بھائی 1st generation 2nd generation کے کمپیوٹر کی size بہت زیادہ بڑی تھی 1st generation کا مطلب 30,000 ton کے بڑا بر وہ کمپیوٹر ہوتا تھا اسے اٹھانے اتنا آسان نہیں تھا لیکن ٹھیک ہے لیکن جب بات کی جائے آپ کی 2nd generation میں تو size تھوڑا سا چھوٹا ہو گیا تھا اس کا weight جو ہے کم ہو گیا تھا لیکن پھر بھی بھائی تھا 3rd generation میں اور بھی چھوٹا ہوا تھا لیکن port table ہو گیا تھا بھائی سے لیکن ہر جگہ لے جائے نہیں جا سکتا تھا لیکن 4th generation سے بہت زیادہ changing آ گئی تھی 4th generation بہت زیادہ changing آ گئی تھی 4th generation کمپیوٹر اس طریقے سے ہو گیا تھے کہ آپ ایک جگہ سے دوسرے دیکس پر آسانی سے کیا کر سکتے ہو اٹھا کے رکھ سکتے ہو یہ زیادہ heavy نہیں ہوتا ہے 5th generation میں تو کمپیوٹر آپ کا آیا ہے جو موبائل آیا ہے موبائل پر انٹرنیٹ وغیر سب کچھ چلیا ہے پہلے ایسا نہیں تھا 4th generation میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا ٹھیک ہے اچھے اس میں جو ہوتا تھا use use کی بات کی جائے تو اس میں آپ کا use ہوتا تھا ایک چپ جو مائکرو پروسیسر کی آتی ہے وہ ایک چپ تھی تو بات پوچھی جاتی ہے چپ کس کی بنی ہوتی ہے تو یاد رہے یہ جو چپ ہوتی ہے وہ سیلیکون کی بنی ہوتی ہے سیلیکون ایک دھاتو ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے اڈ لکڑی ہوتی ہے وہ بھی ایک دھاتو ہے گولڈ سونا وہ بھی ایک دھاتو ہے سیلور وہ بھی ہے ایل مولنیم ٹھیک ہے آپ کا سیلور سیلور ہو گیا گولڈ ہو گیا کوپر ہو گیا ایل مولنیم ہو گیا تو سب کے سب دھاتو ہوتے ہیں پر جو کمپیوٹر میں جو ہم use کرتے ہیں آئی سی یا ہم جو بھی چپ use کرتے ہیں مائکرو پروسیسر use کرتے ہیں وہ بنی ہوتی ہے سیلیکون کی دھاتو ٹھیک ہے اور کیا ہے تو یہ آپ کا فرسٹ سیکنڈ تھرڈ جنریشن کے ایک آرڈنگ یہ کیا تھا لیس ہیٹ گرم تو ہوتا تھا لیکن بہت کم ٹھیک ہے بہت جادے کم ہوتا تھا کیا کم کیا ہوتا تھا ہیٹ ہوتا تھا یعنی گرم تو ہوتا تھا لیکن فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ایک آرڈنگ کے آرڈنگ بہت ہی کم ٹھیک ہے گرم تو ہوتا تھا پھر جنریشن میں کمپیوٹر تلا کرنی ہوتا ہے لیکن ہاں کم ہوتا تھا کم ہوتا تھا کس کے اکارڈنگ تو 1043 جنریشن کے اکارڈنگ کم ہوتا تھا لیکن آپ کا 50 جنر dann اس سے بھی کم ہوتا ہے slit کیقیٰ آپ کے کمپیوٹر اتنا گرم کہاں ہوتا ہے ہارڈسک کا اسکل ایک یہاں پہ جو ہونے لگا تھا وہ آپ کا ہارڈسک ہے بتانے کے جوتو ہے نہیں hard disk مطلب c drive a b نہیں c drive c drive کیا ہوتا ہے تو جہاں پہ ہم data کو store کرتے ہیں c drive مطلب آپ کا totally hard disk آپ c drive میں کچھ بھی رکھو گے تو وہ آپ کا store رہے گا اور فائلیں اڑ سکتی ہیں لیکن c drive پہ رکھا ہوتا ہے corrupt نہیں ہوتا ہے یہ long time کے لئے ہوتا ہے اور کہاں use ہونے لگا تھا microprocessor کا تو یہی microprocessor کا use بہت طرح کے آپ کے vehicle میں بھی use ہونے لگا تھا use in vehicle vehicle مطلب ہوتا ہے جو گاڑی موٹے چلتے ہیں ٹھیک ہے یعنی یادتا یاد کہ سادھن میں بھی اس vehicle vehicle وغیرہ میں بھی processor کا use ہونے لگا تھا اب washing machineیں لے لو washing machine میں کیا microprocessor نہیں ہے بلکھل ہے وہ ایسا processor ہے کہ آپ کو washing machine کو بتانے کی جو اتنی ہے کہ washing machine تم کپڑے کو ڈالو گھوما گھوما کے صاف کرو اسے بتانے کی جوت نہیں ہوتی آل لیڈی اس اندر fix ہوتا ہے اس میں ٹائم دے دے رہتا ہے کہ یہاں پندہ منٹ تک یہ کیا کرے گا round کرے گا گھومے گا ٹھیک ہے تو اس میں آپ کو سکھانے کی جوت نہیں ہوتے وہ آل لیڈی set ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہوتا ہے آپ کا کیا microprocessor بہت سارے vehicle میں بہت سارے چیزوں میں اس کا use ہونے لگا ہے ٹھیک ہے اچھا اور کہاں کہاں use ہونے لگا ہے تو electricity electrical generation میں جو ہے ایک تو vehicle میں use ہونے لگا ہے آپ کا microsoft Microsoft wave oven microsoft wave oven ٹھیک ہے oven ہوتا ہے ٹھیک ہے اور آپ کا کہاں ہونے لگا تھا تو electronic generation جہاں سے بجلی بجلی سٹارٹ ہوئی تھی تو electronic generation کے according ٹھیک ہے electronic generation جہاں سے بجلی سٹارٹ ہوئی تھی تو وہاں سے ہی آپ کا microprocessor کا سٹارٹ ہونا سٹارٹ ہو گیا ٹھیک چلو I hope اتنی چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوگی اور کیا چیزیں تھوڑی سی اور چیزیں ہیں اسے بھی پڑھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اب ہوتا ہے کہ کون کون اس کے microprocessor کے جو application ہے وہ کہاں کہاں پہ یوز ہونے لگے تھے یعنی اس کمپیوٹر کو پورت جنریشن کا جو کمپیوٹر ہے اس کا لوگ کہاں کہاں یوز کرنے لگے تھے تو سب سے پہلے آپ لکھ لینا یوز ہونے لگا تھا بہت لوگ جو آپ پر بھی کرتے ہیں کیا سب سے پہلے یوز ہونے لگا تھا ہوں یعنی گھر میں گھر میں بھی پورت جنریشن کے کمپیوٹر کا یوز ہونے لگا تھا ٹھیک ہے اور آپ کا بیجنیس بیجنیس اور آپ کا الیکٹرونک فنڈ الیکٹرونک فنڈ اور آپ کا اس جنریشن میں یوز ہونے لگا تھا جی یو آئی کا جی یو آئی کا پورا نام ہوتا ہے گرافک س یوز انتر ٹھیک ہے تو یہ جگہ پورت جنریشن کمپیوٹر کیا ہونے لگے تھے یوز ہونے لگے تھے میرے خیال سے بتانے کے جویت نہیں مگر پھر بھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں لوگ کمپیوٹر کو کمپیوٹر کو کھ cognیں �اضی household کمپیوٹر کیا آپ کمپیوٹر کو کونی ہاں کمپیوٹر kalkتا ہے کمپیوٹر ちょっと کیا ہوں ہوں جو کمپیوفر کمپیوٹر کمپیوٹر ضروم بیاجنس کمپیوٹر کمپیوٹر کیا کمپیوٹر سمجھ جنریسے میں کمپیوٹر اتنے زیادہ بیٹھا سمجھاؤ گے آج کا آپ چھوٹا سا موائل دے دو اب کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے تو وہ نہیں سمجھ پائے گا لیکن جو جی یو آئی ہے انڈرویڈ فون کو انسان دیکھتے ہی سمجھ جاتا ہے کیوں کیونکہ سب سے ادھک اس میں آپ کو میسیج پڑھنا ہے یہ باکس سمجھ جاتا ہے انسان کے اچھا یہ آپ کا میسیج باہل ہے ڈبلو سے سمجھ جاتا ہے کیوں ہو یہ تو واٹس اپ ہے ایپ سے سمجھ جاتا ہے یہ تو فیس بک ہے ٹھیک ہے آپ کا میوزک سیمبل ایسے ہوتا ہے ٹھیک ہے اس پر کلک کرتے بچے جانتے ہو ہو یہ تو گانے والی لائن ہے ٹھیک چیز گھنٹ جب ہوتیں گے تو گانہ دکھائی دے گا ٹھیک ہے جب آتا ہے تو گرین کلر اور جا ریڈ کلر کا اس طریقے سے جاتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس طرح جانتے ہو اور ریڈ کلر کا مطلب اسے اسے کٹ کو ہے نا ایسا ہی ہوتا ہے اور بھی چیزیں ہیں جیسے ہمیں ہمارے لیجیے ہمارے زیادہ میں ہماری جاتا ہے یوٹیوب کے لئے تو اس پر لکھا نہیں آتا ہے یوٹیوب چھوٹے چھوٹے فیگر کو دیکھ کے ہی انسان سمجھ جائے گا کیونکہ سب کچھ ایجی کر دیا ہے کیا بنانے والوں نے ہی فورت جنریشن میں بہت کچھ ایجی کر دیا ہے تاکہ آپ سیکھ سکو ٹھیک ہے تو یہ سب آپ کو سیکھنے کی چیزیں ہیں فورت جنریشن یہاں پہ آپ کا پورا کیا ہوتا ہے کمپلیٹ ہوتا ہے کل ہم پڑھیں گے فپت جنریشن کے بارے میں ٹھیک ہے سب سے پہلی بات کل آپ کی پہلی میں نے پوچھی تھی ایک پیر میں بتیس پتے تو اس کا آنسر دیت تھا ہاں نہیں میں نے کیوشن پوچھا تھا کہ وہ کون سا کپڑا ہے جو کبھی نہیں سوکتا آپ کے سریر کا پارٹ ہے تو کسے کمنٹ نہیں آیا اب میں بتا رہی ہو آنسر کیا ہے تو اس کا آنسر ہے جی یہ آپ کے سریر کا ایسا پارٹ ہے جو کبھی نہیں سوکتا جب بھی آپ چھو گے پانی ہی نکلے گا یہ کبھی نہیں سکھا سکتے ہو چاہے اسے سکھانے کے لئے آپ چاہے ہیٹر کے پاس بیٹھ جاؤ چاہے گیس کے پاس بیٹھ جاؤ چاہے سوری کے پرکاس کے سامنے جا کے کھڑے ہو جاؤ بہت دیر تک جیب نکال کے کھڑے ہو جاؤ گے یہ ایک ایسا پارٹ ہوتا ہے آگے بڑھتے ہیں اور کیا ہے تو آج کا کیوشن کیا ہے آج کی پہلی کیا ہے تو آج کی پہلی ہے دیکھو دھیان سے دیکھنا اور اس کا آن سے بتانا یہ آپ کی ایک کار ہے یہ آپ کی نہیں ایک کار ہے اور یہ گر گئی ہے کس میں ندی میں یہ ندی میں گر گئی ہے اور پوری طریقے سے بھیگ گئی ہے اس کے ہر ایک پارٹ میں پانی گھج گیا ہے لیکن آج جب اس میں نکالو یہ دیکھو کہ ہر جگہ پانی رہے گا لیکن اس میں ایک ایسا بھی پارٹ ہے جو ہاں پہ بلکل پانی نہیں پہنچا ہوگا یعنی گیلا نہیں ہوا ہوگا اب اس کا انصر آپ کو دینا ہے کہ وہ کونسا پارٹ ہے آپ کے کار کا کونسا وہ پارٹ ہے جہاں پانی نہیں پہنچا ہے یہ آپ کا ہوا کیفشن پہلی آج کی پہلی ایک چٹکلہ میں نے سنایا تھا میں پھر سے سنا دے گیا چٹکلہ تھا کہ ایک سرابی سراب پی کے جا رہا تھا اور وہ اچانک نالی میں گر جاتا ہے گرنے کے بعد کیا ہوتا ہے یہ کا ایک آسمان سے بگری چمکتی ہے تو وہ کہتا کیا ہے بھگوان سے یہ بھگوان یہ تم نے کیا کر دیا پہلے تم مجھے نالی میں گرا دیا اور اب تم میری پھوٹو کچھ رہے ہو تو کیسا لگا آپ کو جوک اور کیسی رہی پہلی اس کا انصر آپ کو جرور جرور سے دینا ہے ٹھیک ہے تو آج کے لئے اتنا ہی پھوٹ جنریشن کمپلیٹ ہوا کل ہم پڑھیں گے پھٹ جنریشن کے بعدے میں ٹھیک ہے کلاس کیسی لگی جرور بتا دینا کلاس کو لائک کر دینا کلاس کو شیئر کر دینا اور کمنٹ کرنا تو بھی ملتے ہیں نیسٹ کلاس میں اوکے گائز باب بائے